اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب بہت زیادہ خیریت میں ہوں گے اللہ پاک آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے آج ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانس بومنٹ کرو کریش جو ہے لیکچر نمبر تھری پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ریگولر بولیش ٹاورجنس کو ریگولر بولیش ٹاورجنس کیسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ سنیں اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکل کی طرف چلیں گے دیکھیں مارکیٹ میں سٹیکچر آف مارکیٹ کو ریڈ کریں اگر آپ نے بخاری اکیڈیمی کی کلاسز نہیں لیوی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس میں بیسک سے لے کے ایڈوانس تک ہر چیز پڑھی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو کامیاب بنا سکتی ہے انشاءاللہ اگر آپ وہ لیں گے تو آپ کا کامیابی مقدر بن جائے گی دیکھیں مارکیٹ میں ریگولر بولیش ٹاورجنس جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرتی ہے اس ٹاپک میں ہم یہ چیز کور کریں گے دیکھیں مارکیٹ کے پاس سٹیکچر کیا ہے سٹیکچر آف مارکیٹ ہے کہ مارکیٹ سونگ ہائی سونگ لو سونگ ہائی سونگ لو بنا کے اوپر جائے گی یا لوہر لوہر ہائی لوہر لوہر ہائی بنا کے نیچے موو کرے گی یا پھر مارکیٹ سائیڈ ویز میں ہوگی یعنی کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس کو فالو کرے گی یہ تین سٹیکچر ہوتے ہیں مارکیٹ کے پاس اور یہ بالکل سمپل ہے ایک بچہ بھی جانتا ہے سٹیکچر آف مارکیٹ پڑھنا اس کورس کے لیے کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ میں آپ نے جو کام کرنا وہ ٹرینڈ لائن کے ہی فارمولے پہ کام کرنا ہے ٹرینڈ لائن اگر آپ کو نہیں آتی ہے یعنی کہ اگر آپ بالکل بیسک سوال ہیں تو ٹرینڈ لائن سیکھنے کے لیے بخاری اکیڈمی کی ویب سائٹ کو www.bukhari.fxacademy.com کو سرچ کر سکتے ہیں اور اڈوانس کورس میں آپ کو ٹرینڈ لائن کی ٹاپکس بھی مل جائیں گے مزید اگر آپ اس کو ڈیپلی سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو کلاسز میں ریکومنٹ کروں گا وہ اس لیے کروں گا کیونکہ آپ جائیں گے پیچھے سیکھ کے آئیں گے اس کو دیکھیں گے آپ کو کونسپٹ کلیر ہوگا اب دیکھیں مارکیٹ اپنے ایک سٹیکچر کے مطابق چلتی ہے مارکیٹ کے پاس یہ سٹیکچر ہے اینی سٹیکچر کے اندر مارکیٹ اپنے پیٹرنز بھی بنا دیتی ہے اب یہ جو ریگولر بولیش ٹاورجنس ہے سب سے پہلے میں اپنے اس چارٹ کو صاف کر لوں گا جو میں نے یہاں پہ گن ڈالا ہے جو ریگولر بولیش ٹاورجنس ہے یا ریگولر بیریش ٹاورجنس ہے یہ ایک ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہوتا ہے ٹرینڈ ریورسل کی طرح ایکٹ کرتا ہے ٹرینڈ ریورسل کیوں کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ ایک فولی بیریش ٹرینڈ میں ہے مارکیٹ سٹرونگلی ڈاؤن ورڈ موف کر رہی ہے اور سارے یہی سمجھ رہے ہیں اور سپارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دیفینیٹلی بعض کاتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل باٹم بن جاتا ہے ہم سپارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بعض کاتھ ڈبل باٹم بن جائے گا ٹریپل بن جائے گا ہم اس چیز کو سپارٹ کر لیتے ہیں لیکن بعض کاتھ مارکیٹ میں نہیں بنتا موسٹلی تو کوئی نہ کوئی آپ کو ٹرینڈ ڈیورسل پیٹرنز بھی مل رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاورجنس ایک ایک سبوت ہے کہ بھائی مارکیٹ کا ٹرینڈ اب چینج ہونے والا ہے جہاں پہ ڈاورجنس بن جاتی ہے سمپل سمپلی آپ لوگ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہو اب یہ چیز ایک نئے بندے کو بھی پروفٹ میں لے کے آ سکتی ہے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو مارکیٹ میں جو لاؤس کرے شاید ہی ایسا کوئی انسان ہو جو مارکیٹ میں اس کورس کے بعد لاؤس کرے شاید ہی ہنڈڈ پرسنٹ ہمی شور کے بندہ وہ پروفٹ کرے گا ہنڈڈ پرسنٹ اس کورس میں ایسی تمام چیزیں ڈالی جائیں گی ایسے تمام پہلوں پر ذکر تذکرہ کیا جائے گا میں اپنی بحث میں لے کے آوں گا جن ٹاپکس میں لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے یہ نہیں سمجھاتی ہے اب سمپلی ریگولر بولیش ٹاورجنس میں کیا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے ڈاؤنورڈ ٹرنڈ میں ہوگی لور لور ہائی اگین لور 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 ہائی بنا کے نیچے جا رہی ہوگی اور ٹرنڈ لین کے ایک اینگل سیٹ ٹیفینٹلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب مارکیٹ لور لور ہائی بنا رہی ہو تو ٹرنڈ لین کا ایک اینگل ٹرنڈ لین لگی جاتی ہے گھسی جاتی ہے اور مارکیٹ میں انڈیکیٹر جو ہے جو انڈیکیٹر کون سا آپ نے یوز کرنا ہے میں آپ کو کون سا ریکمنڈ کروں گا ایل ریکمنڈ یو آر ایس آئی آر ایس آئی آپ کو ریکمنڈ کروں گا اور یہ ٹاورجنس کا وہ میتھڈ ہے جو کہ پاکستان دیس ملک میں جس کورس کو فیفٹین ہیڈرڈ ڈالرز تک جو سیل ہوتا ہے میں لوگوں پر تنقید نہیں کر رہا میں ایمپورٹنس بتا رہوں آپ لوگوں کو کہ اس کی یہ ایمپورٹنس ہے اور یہ واقعہ ہی اگر جس بندے کو آ جاتا ہے وہ پندرہ سو سکھانے والا ورث کرتا ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ ورث کرتا ہے بٹ یہاں اس کورس کے مقابلے میں وہ کورس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کوئی بھی اب دیکھیں مارکیٹ میں جو انڈیکیٹر ہے وہ اس کے اپوزٹ موو کر رہا ہو ہائر لو ہائر ہائی ہائر لو یعنی کہ مارکیٹ کا انڈیکیٹر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے مارکیٹ میں چارڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے نیچے کی طرف کانٹینیوسلی نیچے کی طرف موو کر رہا ہے جبکہ انڈیکیٹر مارکیٹ کے اگینس چل پڑا ہے مارکیٹ اور انڈیکیٹر میں اختلاف ہو چکا ہوئے دونوں جھگڑ بیٹے ہیں بٹ یہاں پہ کیونکہ ٹرینڈ بھی بیریش ہے اب کہیں نہ کہیں مارکیٹ نے بولیش ٹرینڈ تو مارنا ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں تو مارکیٹ بولیش چاہے گی تو اس کے لیے بولیش ٹرینڈ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے اگر وہاں پہ ریگولر بولیش ٹاورجنس بن جاتی ہے تو وہ ٹرینڈ ریورسل کا ایکٹ کرتی ہے اور اتنا سٹرونگ ٹرینڈ ریورسل ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے اگر آپ اس ٹرینڈ کے مدد سے ٹرینڈ کو پکڑ سکیں ٹھیک ہے اتنا پیارا ٹرینڈ بنتا ہے ہم نے ایم پندرہ ایم تیس ایچ وان ایچ فور ایم پندرہ کو بھی نکال دیں ایم تیس ایچ وان ایچ فور ان تین ٹائم فریمز پہ کام کر کے بوم اینڈ کریش میں ٹاورجنس کی مدد سے پیسے کمانے ہیں اور میں آپ کو ایسی اگزیمپلز دیکھ دوں گا اور دکھاؤں گا کہ بھائی کیسے ٹاورجنس بنی ٹاورجنس نے ایکٹ کیا ڈاورجنس کا ریکشن کیا ہوا ٹھیک ہے ڈاورجنس کیا شو کرتی ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ڈاورجنس یہ شو کرتی ہے کہ مارکیٹ نے بیریش ٹرینڈ بہت زیادہ بنا لیا ہے انڈیکیٹر اور مارکیٹ اب آپ اس میں نہیں مان رہے ہیں انڈیکیٹر اپنی ایکویشن کی تحت وہ کہہ رہا ہے بھائی کی نہیں اب اس نے جو ہے وہ اوپر جانا ہے ہمیں اس نے صرف یہ اپنی ڈاورجنس شو ستر اور تیس کا لیول دیکھتے ہیں وہ ہم نے لیولز دونوں نہیں فالو کرنے ٹھیک ہے دونوں لیولز نہیں فالو کرنے بلکہ ہم نے ٹرینڈ لائن کا فارمولا فالو کرنا ہے کافی سارے دوست جو ہے اس کو غور سے دیکھیں ٹرینڈ لائن کا فارمولا کرنا ہے جیسے مارکیٹ میں ہم نے ٹرینڈ لائن لگائی ہے ویسے ہی انڈیکیٹر پہ بھی ہم نے ٹرینڈ لائن لگانی ہے یعنی کہ اس کی جو ہائر لو ہائر ہائی ہائر لو ہائر ہائی ہے یہ آپس میں کنیکٹ کرنے ہیں آپس میں کنیکٹ کر کے مارکیٹ میں ہم نے یہ سپورٹ کرنا ہے کہ انڈیکیٹر اپورڈ جانا چاہ رہا ہے مارکیٹ ڈاؤنورڈ جا رہی ہے یہاں پہ اختلاف آ رہا ہے اور اس چیز کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک سٹرونگ بیریش ٹرینڈ میں ہوگی اور بیریش ٹرینڈ کے بعد مارکیٹ نے جو ہے وہ ایک موو دینی ہوگی جس موو کو کہتے ہیں بولیش موو بھی دینی ہے ٹرینڈ چینج بھی کرنا ہے تو ٹرینڈ چینج کرنے کے لیے ہم سمپلی ٹرینڈ لائن کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے بٹ دائیورجنس اگر آ جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ چینج ہونا ہے کیوں کیونکہ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ موو کر رہی ہے بٹ مارکیٹ میں بولیش بیریش والیم نہیں ہے مارکیٹ موو تو ڈاؤن ورڈ کر رہی ہے بٹ مارکیٹ میں ایک جو والیم ہوتا ہے وہ نہیں ہے مارکیٹ ہمیں دکھا کچھ رہی ہے مارکیٹ نے کرنا کچھ ہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے بٹ اب مارکیٹ کا نیچے جانے کا وقت پورا ہو چکا ہو ہے کیونکہ انڈیکیٹر جو ہے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مارکیٹ گر تو رہی ہے ٹھیک ہے گر رہی ہے بٹ اس میں بیریش والیم نہیں ہے اب مزید بیریش نہیں جائے گی اب یہ بلیش جائے گی کیونکہ اس کے اندر جو بیریش کی آرڈر ہیں وہ کم ہو جائیں گے اگر آپ غور سے مارکیٹ کے چارٹ میں دیکھیں گے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ڈاورجنس چھو کر رہا ہوتا ہے انڈیکیٹر تو مارکیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور چر رہی ہوتی ہے کوئی ایسا ریورسل سائن بعض اوقات بن بھی جاتا ہے جسے ہم ڈبل بوٹم یا آپ اس طرح کے پیٹرنز کو کہیں ویج بن جاتا ہے کہ مارکیٹ واقعی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی مارکیٹ گرت رہی ہے بٹ مارکیٹ میں والیم نہیں ہے یعنی کہ سیلرز نہیں ہیں گرت رہی ہے سیلرز نہیں ہیں یعنی کہ یہاں پہ ایک نو سکھیا ٹریڈر سیل کے ٹرینڈ دیکھ کیونکہ ٹرینڈ is your friend ایک لائن ہوتی ہے وہ سن کے سیل بھی کرے گا ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ rsi indicator جسے ہم ناکارہ کہتے ہیں اس میں ستر تیس کا لیول کو delete کریں اس لیول کی مدد سے ہم یہ spot کر لیں گے کہ بھائی مارکیٹ گر رہی ہے بٹ گرنے کا والیم نہیں ہے اب والیم بلیش آ رہا ہے اب بلز بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے صرف اتنا سا کام ہے باقی سیمپل ہی ہم نے ایک ٹرینڈ لائنڈ ڈرو کرنی ہے اوپر اور ایک ٹرینڈ لائنڈ رو کرنی ہے نیچے breakout پہ ہم entry لے سکتے ہیں retest پہ بھی ہم entry لے سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ بعض وقت مارکیٹ retest کرنے نہیں آتی اور retest کے بھی تین اقسام ہوتی ہیں یا مارکیٹ یا مارکیٹ یا مارکیٹ ٹرینڈ لائنڈ کو بریک کر کے نکل جاتی ہے ایک بار تو نکل جاتی ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ swing مار کے آئی ہے یا مارکیٹ اٹھتی ہے واپس آتی ہے اور نکل جاتی ہے یعنی کہ retest کرتی ہے واپس نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں pull back مارا ہے مارکیٹ نے یا پھر مارکیٹ باہر breakout کرتی ہے normal regular breakout ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے ایک کینڈل باہر بریک کی اچھی volume والی کینڈل یا دو باہر بریک کی ساتھی واپس آئی and move کر گی یہ تین قسم کی یہ تین ہی سیناریو ہوتے ہیں بریک اوٹ کے ٹھیک ہے چوتھا سیناریو نہیں ہوتا تو آپ اگر breakout کا ویٹ کریں گے breakout اگر اچھی کینڈل کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر گھس سکتے ہو retest کا ویٹ کرتے ہیں تو very well and good ہے لیکن retest میں یہ ہو جاتا ہے کہ number of opportunities کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بندہ ایک جو بندہ چاہتا ہے کہ یار میں زیادہ کم رسک لے کے trade لوں یعنی کہ کم سے کم رسک لوں ٹھیک ہے فور ایکس تو رسک ہے فور ایکس گیم ہی رسک ہے بلکہ دنیا کا تمام بزنس رسک ہے رسک ٹھیک ہے رسک کے ساتھ رسک ہے لیکن ہمیں ایک calculated risk چاہیے کہ بھائی اگر رسک ہے تو کتنا ہے ہم نے calculations کرنی ہے اب boom and crash میں ہوتا کیا ہے کہ boom and crash میں ہم کرتے ہیں scalping scalping میں within seconds 10 15 20 50 seconds کے اندر اندر ہمیں ایک trading plan اسی وقت بنانا ہوتا ہے جو کہ mostly traders کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اسی وقت وہ اپنا trading plan بنا سکے ٹھیک ہے money management plan plan بنا سکے risk and reward ratio کا plan بنا سکے calculated risk کا plan بنا سکے lot size کو adjust کر سکے profit taking کو adjust کر سکے نہیں ہوتا long term divergence کو trade کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اس بندے کے بعد ایک کھلا time ہے وہ easily اس چیز کو trade کر سکتا ہے experience کر سکتا ہے with the help of divergence اگر market نیچے بھی جا رہی ہے definitely trend line کے swings پر ٹکراتی ہے تو ویسے ہی آپ نے ری ٹیسٹ کریں نکل جائے market اگر ری ٹیسٹ کر کے پر وجود رک رہی ہے تو نکل جائیں safe ہوگا آپ کے لئے بعض کا یہ ہے کہ tip hit بھی ہو جاتی ہے بٹ safe چیز ہوتی ہے تو divergence کی مدد سے market اگر نیچے جا رہی ہے trend line کے angle صحیح نہیں بن رہا بعض کا جو میں نے آپ لوگوں کو trend line کے angle بتایا صحیح نہیں بن رہا ہوتا بٹ trend line تو ہر جگہ گھس جاتی ہے نا higher low higher high higher low higher highs پر trend line تو لگ جاتی ہے سمپلی trend line لگ کے نیچے divergence سے ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک پیارا entry point مل جاتا ہے تو bullish divergence میں indicator اوپر move کر رہا ہے market downward move کر رہی ہے with the help of divergence آپ یہ indicate کر سکتے ہو کہ اب market کا trend reverse ہو رہا ہے اب market میں ایک strong bullish trend آنے والا bearish trend ختم ہونے والا ہے جو بندے sale کی entry لگانا چاہیں گے اوپر اوپر swing سے sale کرنا چاہیں گے وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ غلط ہو آپ کو مار پڑے گی کیونکہ divergence ہے اب جو اگر entry لینی ہے تو bullish divergence ہے upward breakout پہ entry لینا اور اچھی entry لینا ٹھیک ہے divergence میں کیا ہوتا ہے کہ 10 sl اگر divergence کی method کو اب use کرتے ہوئے hit کرواتے ہو اور ایک ٹی پی ہٹ ہوتی ہے تو وہ 10 sl سے زیادہ powerful ہوتی ہے اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اتنا powerful method ہے اور میں آپ لوگوں کو اس کو proof کر کے بھی دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ ابھی چلیں گے انشاءاللہ اللہ lecture number 4 practical کی طرف اور اس کے بعد گفتگو کریں گے مزید اس پہ بحث کریں گے موسیقی